تربیت میں دینی ماحول سے ہم کیسے دور کرتے ہیں ہم بچوں کو ایک اور چیز ٹی وی ٹی وی کئی گھرانے غریب سے غریب گھر بھی ایسے گھرانے بھی زکاة لیتے ہیں مگر ٹی وی برابر ہونا چاہیے اور وہ بھی آج کل ڈبے بھی نہیں ہونا بلکہ جو ہے شاشے میں دیوار پر لگی ہوئی ٹی وی کم سے کم وہ ہونا چاہیے اگر وہ نہیں ہے تو گھر ایک دم خالی مانا جاتا ہے اپنے بچوں کو ٹی وی اب کئی گھرانے ہوتے ہیں چلو فلمیں سے رکا دیئے پروگرام سے بچا دیئے اپنے بچوں کو ایک چیز دکھاتے ہیں کرٹون کرٹون ایک چیز اپنے بچوں کو دکھاتے ہیں باقاعدہ طور پر کیا ہے یہ کرٹون میں مجھے اصل یہی کہنا ہے اس کے بعد میں انشاءاللہ اپنے پٹری پر آ جاؤں گا مجھے اصل یہی کہنا ہے آج کرٹون اپنے بچوں کو دکھاتے ہیں سب سے پہلی چیز کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے آپ لوگ بولیں مجھے جواب دیں آپ لوگ جی غلط ہے دلیل کئی لوگوں کے پاس ہے صحیح ہے بولتے ہیں کہتے ہیں یہ ایک ہے کہ بچوں کے کھیلونے ہیں کھیل کی چیز ہے کیا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے صحیح ہے غلط ہے ادھر سے کچھ بولیں جی بولیں بولیں تھوڑا شیئر کریں غلط ہے آپ لوگ کیا بولیں گے پیچھے والے نہیں تھوڑا آپ باتیں اہم لیں اس کو تھوڑا انٹرس بھی لیں ان باتوں پر اور کوشش کریں کہ ان باتوں پر عمل ہو ان چیزوں پر عمل ہو ہمارا گھرانہ یہاں سے بدلے ہم کیا ہوتا ہے سب سے پہلی چیز کارٹون میں دیکھ لیں میں بیٹھ کر کے دیکھا ہوں باقیتہ طور پر اس کو جاننے کے لیے کیا واقعی صحیح ہے کیا غلط ہے اس میں کیا خامیہ ہیں میں بیٹھ کر کے دیکھا ہوں پہلی چیز میں کئی چوز نوٹ کیا تھا اس میں میزک ہے نہیں ہے کارٹون میں میزک ہے نہیں ہے میزک ہے فلموں میں میزک ہے کارٹون میں میزک ہے میزک اللہ تعالیٰ کیا بولا شیطان کو وَسْتَفْزِزْ مَنِسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِسَوْتِكْ جَا تُوْ گُمْرَحَ کر جتنی تُو طاقت رکھتا ہے تُو گُمْرَحَ کر میرے بندوں میں سے جتنی تُو طاقت رکھتا ہے تُو گُمْرَحَ کر تیری آواز سے سَوْتُكْ یہاں پر علماء مجاہد رحمہ اللہ علیہ نے تفسیر کی کہ سوٹ سے مراد میزک یعنی معازف ایسی ہر وہ آلہ موسیقی میزک سے تعلق رکھتا ہو جبکہ اللہ کے رسول صاحب نے کہا اِنَّمَلْ جَرُّسُ مِنَ الشَّيْطَان میزک دور کی بات گھنٹی گھنٹی جس میں میزک ہوتی ہے گھروں میں ہوتے ہیں نا گھنٹیاں جی چالو کرو بل ایک دم میزک الگ سی میزک آ رہی ہے دروازہ کھولنے کے لیے کار تھوڑا بیک لے پیچھے لے میزک آ رہی ہے فلموں کی میزک اس کی میزک اس کی میزک جبکہ اللہ کے رسول صاحب نے کہا اِنَّمَلْ جَرُّسُ مِنَ الشَّيْطَان یہ گھنٹی جو ہے شیطان شیطان کو ایک بہانہ دروازہ کھول رہے ہیں یہ گھنٹی کا فونوں میں رنگ ٹون ایسے ایسے رنگ ٹون میزک جس سے کام چلتا ہے سیدھے سادھے رنگ ٹون سے وہ نہیں ہونا میزک ایک الگ رنگ ٹون ہو ہمارے پاس دیکھیں سب لوگ ایک دم متوجہ ہو ارے ان کی میزک بج رہی ہے ایک گانہ رکھ دیئے ایک وہ رکھ دیئے سونٹ رکھ دیئے سب لوگ متوجہ ہو ارے کیا رنگ ٹون ہے ان کی کیا ہو رہا ہے میزک کے ذریعے سے یزید رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں تم میزک سے بچو اجتنیبو المعازف تم میزک سے بچو کیوں کیوں بچو اس لیے کہ یہ شہوت کو بڑھاتی ہے میزک میزک کس کو بڑھاتی ہے شہوت خواہشات کو بڑھاتی ہے خواہشات بڑھتے ہیں میزک میں جی بچہ دیکھیں دیکھیں ایک بار دیکھ لیں بچہ وہ بچہ جو بلکل دیکھتا ہی نہیں کارٹون اس کو ایک بار دکھا دیں کارٹون یا پھر ایسے پویمز یا ایسے نظم جو میزک کے ساتھ آتے ہیں وہ آپ دکھا دیں میزک کے ساتھ کچھ چیزیں بینا میزک کے کچھ چیزیں انٹریسٹ نہیں آتا بچے کو نہیں آتا انٹریسٹ میزک ہونا بولتے ہیں جس میں اچھی میزک آتی ہے وہاں دوڑتا ہے بچہ اس کو کیا معلوم کیا بول رہے ہیں کیا آواز سے کوئی مطلب نہیں ہے اس کو بچے کو سمجھ میں نہیں آتے ہیں الفاظ اس کو میزک آ رہی ہے بس یہی سمجھ میں آتا ہے تو یہاں پر میزک کا نقصان کہتے ہیں شہوت کو بڑھاتی ہے شراب کی نیابت کرتی ہے میزک میزک شراب کی نیابت کرتی ہے جی وائس کپٹن آف یہ شراب کیسے آپ دیکھیں ناشتے والوں کئی لوگ مورتیاں لگا کر کے گھومتے ہیں اور کچھ نامی مسلمان مورتیوں کی طرح ہی وہ بھی لگا کر کے میزک دال کر کے ناشتے ہوئے بے تہاشا ناشتے ہوئے اتنا نشے میں آ جاتے ہیں اس میزک کے اتنا نشہ ہوتا ہے شراب کی نیابت کرتی ہے مکمل آپ وہ آف کر دیں تھڑی وائسے نہیں ناشیں گے وہ رک جائیں گے وہ میزک آف کر دو رک جائیں گے پھر میزک چالو کرو ایسے ناشیں گے بلکل نشے میں کھو جائیں گے وہ لوگ نشے میں کھو جائیں گے تو ہم ہمارے بچوں کو میزک سنا رہے ہیں ہم ہمارے بچوں کو میزک سنا رہے ہیں کرٹون کے نام پر جائز خرار دیتے ہوئے پہلی غلطی ہماری ہے یہ سب سے بڑی غلطی ہے ہماری دوسری چیز کرٹون میں میزک کے ساتھ ساتھ بچے کو بچے کا ذہنی پریجر ذہنی طور پر میں کہیں پیپر میں بھی پڑھا تھا کہ میڈیا کا آج کل جو بچہ ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ لگا کر توجہ کے ساتھ جو دیکھتا ہے تو ذہن پر اس کے اثرات پڑھتے ہیں باقیدہ طور پر یہ میڈیا کی جتنے بھی چیزیں الیکٹرونک چیزیں جو عددات آ رہے ہیں اس کا ذہنی اثر بچے کے ذہن اس کا اثر ذہن پر بچے کے ذہن پر پڑھتا ہے توجہ پوری ایک دم لائٹ سلگا ہوا ہے اس لائٹ پر پوری نظر ماری ہوں یہاں پکارو بیٹا بیٹا عبد الرحمن بیٹا عبداللہ نہیں سنائی دے گا تین چار بار چلانے کے بعد ہاں جی امی بیٹا وہ کرو نہیں اٹھے گا من ہی نہیں کرے گا یا پھر کرے گا بھی تو اسی کو دیکھتے ہوئے ٹی وی کو دیکھتے ہوئے چلے گا ٹی وی کو دیکھتے ہوئے گھومے گا یہ اثرات یہ ایک نخصان ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ کرٹون میں آپ دیکھیں دیکھے ہوں گے کہ وہ تمام چیزیں ہوتے ہیں جو فلموں میں ہوتے ہیں کرٹون میں وہ تمام چیزیں ہوتے ہیں جو فلموں میں ہوتے ہیں فلمیں ہم کس لئے نہیں دکھاتے ہیں کیونکہ اس میں ایک لڑکا لڑکی کا غلط طریقہ بتاتے ہیں یہاں پر بچوں کو کرٹون دکھاتے ہیں کرٹون میں خود سیکنڈ سٹینڈرڈ فرسٹینٹ کے چھوٹے چھوٹے بچے ایک بچہ ایک بچی فرنٹ دوستی ہو رہی یہاں پر بچہ بچے کی اب ہمارے بچے کا ذہن کیا بن رہا ہے کہ بیٹا تم بھی فرسٹینٹ سیکنڈ شیٹ میں جاؤ گے تو فلاں لڑکی کے ساتھ تم بھی دوستی کرنا ہے اب یہاں پر بچے بات لیتے ہیں کچھ وہ کٹون میں پانچے نام ہو تو یہ میں وہ ہوں آپ وہ ہیں آپ یہ ہیں اور جو لڑکی کا فرنٹ ہوتا ہے اس میں میں ہوں اس میں جو تھوڑا دوسرا ہے بچے کا دوست وہ تو ہے اس میں جو لڑکی کا فرنٹ جو ہوتا ہے وہ میں ہوں کیا ذہن منا رہے ہم اپنے بچوں کا کیا ذہن منا رہے ہم اپنے بچوں کا سوچیں آپ سمجھیں یہ بالکل یہ ذہن ہٹانا چاہیے اور ساتھ ساتھ وہ تمام چیزیں شروعات ہی بچوں کی اسکول سے یہ چیزیں شروعات ہو رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے اس کو بول کر کے میں انشاءاللہ اس سے پار ہو جاؤں گا ایک اور چیز یہ ہے کہ کارٹون دیکھنے سے بچے ہر ناممکن چیز ہر ناممکن چیز مستحیل ناممکن چیز کو آسانی سے حاصل کرنا چاہتا ہے کارٹون میں دیکھیں آپ تھوڑا ایسے کچھ کرنے سے سمندر کے اوپر چلا گیا سمندر کے اندر چلا گیا مچھلی کے پاس سے سمندر کے اندر چلا گیا تھوڑا ایسا کیے تو آسمان کے اوپر چڑھا گیا بچے کا ذہن کیا ہے مجھے بھی ایسا بننا ہے محنت نہیں کرنا ہے خود بچوں کے اندر محنت کا مادہ کم ہوتے جاتا ہے یہاں پر ہر چیز آسانی سے مانگتے ہیں بولتے ہیں باب مجھے سمندر کے اوپر لے کے چلو کیونکہ اس میں وہ فلان کیا تھا مجھے وہاں جانا ہے محنت نہیں کرنا ہے آسانی سے کچھ کیے ایکشن کیے وہ چیز مل گئی پھر وہاں محنت کم بچوں کی محنتوں پر اثر پڑتا ہے اگر محنتیں نہ ہو ہمارے بچوں میں یہ کارٹون پھر یہ ویڈیو گیم اسی میں اگر ہمارے بچے لگ جائیں تو کہاں سے پیدا ہوئیں گے وہ مجاہد کہاں سے پیدا ہوئیں گے جی آج یہ امت کا ایک زوال دیکھیں آپ ایک تاریخ دیکھیں تقریباً ستر پچاس سال کی بھی اگر تاریخ دیکھ لیں آپ پچیس سال کی بھی تاریخ دیکھ لیں آپ ایسا کوئی نوجوان نہیں پیدا ہوا ہمارے باہر جیسے ماضی میں مسلمانوں پر تباہی آئی جو نوجوان کھڑے صلاح الدین جیسے ایسے ایسے نوجوان آج کیوں پیدا نہیں ہو رہے ہیں بچوں کو کارٹون دکھا رہے ہیں ٹی وی دکھا رہے ہیں ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں جس کی وجہ سے بچے انڈور گیم پر توجہ زیادہ دیتے ہیں آؤٹ ہونا چاہیے بچے باہر ہونا چاہیے کیونکہ کھیل کود یہ باقیدہ طور پر شریعت سے ثابت ہے یہ جائز کھیل کود شریعت سے ثابت ہے بچے باہر کا گیم کھیلیں تو اس سے جو ہے بچوں کی صحت میں تندرستی ہوتی ہے اگر اندر اندر کر دیئے تو انڈور گیم پر بچوں کی توجہ ہوتی جاتی ہے وہ قوی وہ نوجوان وہ مجاہد پیدا نہیں ہوئے گا ضروری ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے اپنے بچوں کو روکیں بس میں آج انہی درستویل ہو جائے گا انہی باتوں پر میں اپنے اس درست کو ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے گھروں کی اصلاح فرمائے سب سے پہلے ہمارے بچوں کو ہمارے بچوں کو ان کارٹون ٹی وی وغیرہ کے مذر اثرات سے محفوظ رکھیں آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ